السلام علیکم آج ہم بات کریں گے صحت کے اوپر انسان کے زندگی میں خوش رہنے کے لئے صحت بہت ہی ضروری ہے کسی انسان کے پاس دھیر سارا پیسہ ہوں دنیا کے ساری فیسلیٹی ایویلیبل ہو لیکن اگر اس کے پاس صحت نہیں ہے تو وہ اپنی زندگی کو انجوائی نہیں کر سکتا ہے اور وہ ان ساری چیزوں کے رہنے کے باوجود بھی پریشان رہتا ہے خوش نہیں رہ سکتا ابھی کا جو میڈیکل سائنس ہے وہ آگ بجھانے پر لگا ہوا ہے اس کی کوئی کوشش نہیں ہے کہ کیا کریں کہ آگ لگے ہی نہیں یعنی پورا کا پورا میڈیکل سائنس اس بات کے اوپر فوکس کرتا ہے کہ جب ہم بیمار ہوں گے تو کیسے علاج کریں گے اس کا اس کے اوپر کہیں بھی فوکس نہیں کیا جاتا ہے کہ کیا کریں کہ ہم بیمار ہی نہ پڑے آج کی ویڈیو میں اسی کے اوپر بنا رہا ہے کہ کیا کریں کہ ہم بیمار ہی نہ پڑے اب ملکہ ڈاکٹر تو ہوں نہیں کہ آپ ہماری بات مانیں گے تو یہ جو کنٹنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ یونیورسل ہومن ویلوس اینڈ ایتھکس کا ایک پارٹ ہے جو آج کے زمانے میں سارے انجنیورنگ کالیجز میں پڑھایا جاتا ہے اور میں بھی تین چار سال سے اس کو پہا رہا ہے تو بیمار نہ پڑنے کے لیے آپ کو تین کام کرنا ہے پہلا جو ڈیلی ہمارا انٹک ہے جو ہم ڈیلی اپنے بوڈی کے اندر لے رہے ہیں اس کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ وہ چیزیں صحیح ہو ڈیلی انٹک کیا کیا ہے ہم ڈیلی ہوا لیتے ہیں پانی لیتے ہیں کھانا لیتے ہیں سن لائٹ لیتے ہیں اور تھوٹس کو لیتے ہیں یعنی ڈیفرن ٹائپس کے تھوٹس پوزیٹیو تھوٹس میلیٹیو تھوٹس اس کے اوپر بھی دھیان دینا ہے ایر ہمارا فریش ہونے چاہیے واتر ہمارا فریش ہونے چاہیے جو ہم کھانا لے رہے ہیں وہ فائبر ریچ ہونے چاہیے کھانے میں تین چیتوں کا دھیان رکھنا ہے ایک تو وہ کھانا آسانی کے ساتھ وہ کھانا آسانی کے ساتھ پچھ سکتا ہو اور تیسرا وہ کھانا آسانی کے ساتھ ہمارے جسم سے پچھنے کے بعد بہر آ سکتا ہو تو پہلی چیز کیا ہوگی انٹیک پہ دھیان دینا دوسرے چیز یہ ہے کہ ڈیلی لائف اسٹائل پہ دھیان دینا آج کے زمانے میں ہمارا ڈیلی لائف اسٹائل بلکل خراب ہو چکا ہے نہ سونے کا پتا نہ جننے کا پتا نہ کھانے کا پتا کیا دھانا ہے کتنا کھانا ہے کب کھانا ہے کچھ ہی ادا پتا نہیں ہے جب من ہوا سو لیے جب من ہوا جن لیے جب من ہوا کھا لیے نہ ان جن کے خوبی نہ ڈیلی بر کا کمال بس خدا کے سارے چنی جا رہے ہیں جیسے تیسے زندگی مزر رہی ہے اس کو ذرا ٹھیک کرنا ہے اب ایک سرکیڈین ریدم ہے جو سانٹیش نے کھوجا ہمارے باڈی کے اندر ایک بیالوجیکل کلاک ہے جو باہر کی روشنی سے ایفکٹ ہوتا ہے اس کے مطابق ہوں سانٹیش نے ہمیں بتایا کہ کون سا سب سے بہترین ٹائم سونے کا ہے کون سا بہترین ٹائم جگنے کا ہے کون سا بہترین ٹائم کھانے کا ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جگنے کا سب سے بیش ٹائم چار بجے سوہ سنے کے چھ بجے سوہ تک ہے بریک فارسٹ کا ٹائم سات بجے سنے کر کے آٹھ بجے سوہ تک ہے لنج کا ٹائم بارہ بجے دو بھر سے لے کر کے دو بجے تک ہے کیونکہ اس وقت میں پیٹ کی جو اگنی ہوتی ہے وہ سب سے پیک پہ ہوتی ہے اور پیٹ پچانے کے لیے تیار ہوتا ہے ڈیلر کا ٹائم جو ہے وہ چھ بجے سے لے کر کے سات بجے تک ہما چاہیے شام میں اب یہاں پہ بہت زیادہ ڈھپلا چلتا ہے لوگ دستس بجے گیارہ بجے بارہ بجے رات میں کھا رہے ہوتے ہیں اور کھا کر کے پرنت جا کے بیٹ پہ چلے جاتے ہیں جس سے دھیر ساری دیوانیاں ان کو لگ جاتے ہیں ڈیلر میں اور سونے میں کم سے کم دو سے تین دھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے تو اگر آپ چھ سات بجے تک کھا لیتے ہیں رات کو تو آرام سے دس بجے تک سو سکتے ہیں اور سونے کا ٹائم ہمارا نو سے دس کے بیچ ہونا چاہیے دس بجے تک کسی بیہار میں بیٹ پہ چلے جائیں باقی سرکیلین ڈیرم کے بارے میں جب آپ اور بھی سرچ کریں گے تو آپ کو پتا جانے گا کہ باڈی کے ڈیفرنٹ آرگینس الگ الگ وقت میں اپنے آپ کو ہیل اپنے آپ کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں اس وقت میں اگر آپ نے اس کو ہیل کرنے کا موقع نہیں دیا اس کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا موقع نہیں دیا تو وہ باڈی کا وہ پارٹس بیمار ہو جاتا ہے اور ایک نہ ایک دن آپ کو اس کا زبردست مقصان ہوتا ہے تیسری چیز جو ہم کو کرنی ہے اپنے صحیح کو منٹین رکھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ دیلی ہم کچھ ہم کچھ ایکسرسائز کریں یا کچھ لیبر کرنے کچھ کام دھندہ کر لیں ایکسرسائز اور لیبر میں فقط یہ ہے کہ ایکسرسائز کرنے کا کوئی بھی فیزیکل آٹ پٹ نہیں ملتا ہے لیکن لیبر کرنے کا کام کرنے کا کوئی نہ کوئی فیزیکل آٹ پٹ آپ کو ملتا ہے لیبر کے طور کے آپ اپنے گھر کی سافت صفائی کر سکتے ہیں اپنے روم کی سافت صفائی کر سکتے ہیں اپنی گاڑی دھے سکتے ہیں خود سے آپ کہیں بھی لوکل میں جانا آنا ہو تو سائیکل سے آ جا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کی صحت منٹینڈ ہیں تو یہ تین چیزیں ہو گئی یہ تین چیزیں اگر آپ کر لیتے ہیں تو بیمار ہونے کے چانسی بالکل ختم ہو جائیں گے اب ان تین چیزوں کو کرنے کے باوجود اگر آپ بیمار ہی جاتے ہیں تو اس کا اگلا اشٹیپ ہے کہ آپ تھوڑا بہت میڈیسین لے لیں کبھی پیٹ خراب ہو گیا کبھی سر میں درد ہو گیا کبھی سردی ہو گئی ہلکی فلکی اگر بیماری ہے تو تھوڑا سا پرہیز کرنے تھوڑا احتیاط کرنے اور ہنکی فلکی میڈیسین سے آپ کا کام ہو جائے گا اس کے بعد اگلا اشٹیپ ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ بیماری ہو جاتی ہے آپ کو بوڈی کا اورگین کام کرنا بند کر دیتا ہے تو آپ ڈنڈیسوس پہ جا سکتے ہیں آپ آپ آپریشن کرا سکتے ہیں آپ جو ہے انسلیویں لے سکتے ہیں جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگا اس طرح سے آپ اپنا علاج کرا سکتے ہیں امید کر کامنٹ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو اس کو اور بھی لوگوں کو بتائیں تاکہ ہمارا دیش ہیلڈی ہو سکے اور ہمارا پیسہ اور ٹائم جو ڈاکٹر میں برواد ہو رہا ہے ہسپیٹل کے چکر میں برواد ہو رہا ہے وہ ہمارا بچ سکے اسلام علیکم تھینکیو